اگر مرد آئے گا برشاہ پوچھ رہے ہیں اور اس طرح میں اپنا پیار دکھاتے رہے ہیں میرا نام معظم علیہ میں ہوں تارک محمود میں محمد یعصب تو آج ہم جس ویڈیو پر ریاکٹ کرنے جا رہے ہیں ویڈیو کا ٹائیڈل ہے پاکستانی سکول تو پاکستان سکولوں میں انڈیا کے بارے میں کیا پڑھایا جاتا ہے کافی پہلا ایک ویڈیو دیکھیں یہ بھائی نے ارکمائنڈ کیا دیکھتے ہیں ویڈیو اور اپنا اپنا پیار دیں گے کارڈن کرتے ہیں انترین جبان پاکستار ہلو بھائی لوگ میں ہوں فیکٹ بھائی اور کیا آپ کو پتائے 1965 کا وار انڈیا نہیں پاکستان جیتا تھا اور پورا انڈیا پاکستان کے قبضے میں چلا گیا تھا پر دریہ دلی دکھاتے ہوئے پاکستان نے جیتا ہوا سارا حصہ انڈیا کو واپس لوٹا دیا پاکستان کی اس سکول بک میں لکھا ہوا ہے لیکن بس اتنا ہی نہیں ہندوستانیز کافیر ہیں دھوکے باز ہیں ایسا بچوں کو فورت سٹینڈر سے ہی سکھایا جاتا ہے پھر یہی نادان بچے ایسا کچھ کہہ دیتے ہیں اور یہی دشمنی کے بیج اکھ کر جب بڑے ہوتے ہیں تو ان میں کچھ اس پرکار کی نفرت سنائی دیتی ہے لیکن کی آپ جانتے ہو ان ساری نفرتوں کا جنب داتا ہے ایک اکیلا انسان اگر وہ نہ ہوتا تو شاید آج انڈیا پاکستان ایک ہوتا پر نہیں پاکستانی ٹیکس بک بچوں کو سکھاتی ہیں کہ مورتیوں کی پوجا کرنے والا کافر کہلاتا ہے اب سوچنے بالی بات ہے کہ یہ سن کر وہاں کے ہندو بچوں پر کیا کیا بیتتی ہوگی یہاں تک کہ ان کے سکس سٹینڈر کے سوشل سٹڈیز میں یہ لکھا ہے کہ انڈیا کے گھر ان کے دل کی طرح چھوٹے ہوتے ہیں اور انڈیا ہمیشہ سے اندھیرے والے گھر میں رہنا ہی پسند کرتے ہیں پس صرف گھر نہیں پاکستانی ٹیکس بک میں مندروں کو بھی چھوٹا اندھیروں سے بھرا اور گندہ کہا جاتا ہے جہاں ہندوستانی نکلی مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ انڈیا میں بال بیوا کرنا ایک عام بات ہے اور عورتوں کی عزت تو وہاں نا کے برابر کی جاتی ہے اب بلے یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا پر آج کی سچائی کیا ہے وہ تو سب جانتے ہیں پر ان سب میں ایک تاجوب کرنے والی بات یہ تک تھی کہ انہیں ایسا بھی پڑھایا جاتا ہے کہ پہلی دفعہ لیواز سلنے کا عوشکار پاکستان میں ہوا تھا پر ریالیڈی دیکھیں تو ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ عوشکار ایجپ سے آیا ہے ایرت سٹینڈر کے بچوں کی بکس میں تو انڈیا کوئی دھوکے بات سکا جا رہا ہے مقصد یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح انگریز کی گلامی سے نجات ملے لیکن حسب عادت ہندو نے مسلمن کو ساتھ ہر جگہ دھوکہ کیا دراصل ان کا کہنا ہے کہ جب بیڈیشز انڈیا میں راج کر رہے تھے تب انہیں بھگانے میں مسلمانوں نے ہندووں کا ساتھ دیا تھا پر اس کے بدلے میں پارٹیشن کے روپ میں ہمیں صرف دھوکہ ملا لیکن اگر ایکشوال ہسٹری کی بات کریں تو بٹوارے سے پہلے انیس سو چھے کو دھاکہ میں ایک مسلم لیگ بنائی گئی جس کی ہار انیس سو سنتیس کے چناؤں میں کانگریس پارٹی دوارہ ہوئی پھر کانگریس نے عام جنتہ کو ساتھ لے کے چلنا شروع کیا پر اس وجہ سے یو پی بنگال اور پنجاب کی مسلم زمیداروں کو خطرہ محسوس ہونے لگا انہیں لگ رہا تھا کہ ایسے ہی چلتا رہا تو کانگریس پارٹی عام لوگوں کو بڑھاوا دے گی اور ہمارا رتبہ کم ہو جائے گا ہماری زمین جائدہ سب میں بانٹ دی جائے گی اور اسی وجہ سے اپنے رتبے کو بچانے کے لیے انہوں نے انڈیا پاکستان پارٹیشن کی نیو رکھی اب بٹوارہ تو ہو گیا پر اس کا سارا الزام انہوں نے ہندوستانیوں پر ڈال دیا اور اوپر سے 11 اور 12 پر پڑھتے بچوں کو ہسٹری میں یہ سکھانے لگے گیارویں اور بارویں جماعت کے لیے ہے انسانیہ دشمن ہندووں اور سکھوں نے ہزاروں بلکہ لاکھوں عورتوں بچوں بڑھوں اور جوانوں کی انتہائی بے دردگی اور سنگ دلی سے قتل کیا اور بے آبرو کیا اتنا ہی نہیں انہوں نے تو پوری ہسٹری بدل کے رکھ دیئے جیسے تیروی صدی میں پاکستان کے دائرے میں پورا اتربارت اور بنگال آ چکا تھا تب علاو الدین خلجی نے دکشن تک کا بھارت جیت کر اسے پاکستان کا حصہ بنا دیا اور سولوی صدی تک تو پورا انڈیا غائب ہو گیا تھا اور دنیا کے نقشے میں صرف پاکستان بچا تھا اب جو پاکستان بنا ہی 1947 میں تھا وہ تیروی اور سولوی صدی میں یہ سب کیسے کر سکتا ہے ایسا سب اوٹ پٹنگ لکھا گیا ایم ڈی زفر کی کتاب اٹیکس بک آف پاکستان اسٹڈیز میں اور ایسے ان کے بنا صرف پیر والوں والی ہسٹری کی حد تو تب پار ہوئی جب انہوں نے کہا کہ 1965 کا وار اصل بیپ پاکستان نے جیتا تھا پاکستانی سینہ نے بھارت کے کئی علاقے جیت لیے اور جب بھارت ہار کی کغار پر تھا تب ہی بھارت نے یون سے یود کو سیز کرنے کی مدد مانگی پھر گیا پاکستان نے بھی اپنا بڑا دل دکھاتے ہوئے یود کو روکا اور سارے جیتے ہوئے علاقے انڈیا کو واپس دے دیئے یہ سن کر تو بس اتنا ہی لگتا ہے کہ ہماری پنچھتنٹر کی کہانیاں بھی اس سے زیادہ لوجیکل اور میننگفل ہوتی ہیں اب باری آتی ہے یہ جاننے کی کی ان سب کے پیچھے آخر تھا کون محمد زیاؤلہ جو پہلے پاکستان آرمی کے ہیڈ اور بعد میں پاکستان کا پریسیڈنٹ بنا یہ انسان ایک طرف دو انڈیا کے ساتھ بھائی چارہ بنا رہا تھا اور دوسری طرف دشمنی کی جڑے گہری کر رہا تھا پر غور کرنے والی بات تو یہ ہے کہ ہم یہاں دو بھائی یا دو گھر کی نہیں دنیا کے دو دیشوں بھی بات کر رہے ہیں کیسے صرف ایک انسان ایک پورے دیش کے یوت کو دوسرے دیش سے اتنی نفرت کرنے پر مجبور کر رہا ہے کیا اس کا اثر ہمارے بروش پر نہیں پڑھ سکا کیونکہ سوچو اگر ایک معصوم بچہ اسکول میں بیٹھا ہے اور اچانک سے پڑھتے واقع کیچر ایسی بات سکھا دے کہ جس سے پورا کلاس اس بچے کو ایسی نظروں سے دیکھے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہو تو اور یہی پاکستان میں اس کے ساتھ ہوا تھا ایسی چیزیں ہم پڑھتے تھے تو اس طرح سے ہوتا تھا کہ سب کلاس کے جو لوگ ہوتے تھے میری طرف ایک دم سے دیکھتے تھے دشمنی کے لیسن تو مانو عام بات ہے ان کے سلائیوز کی پر ان کی اسی شکشہ کا آج نتیجہ پیولیسر سینٹر کی سٹڈی میں سامنے آیا ہے جس میں بتایا گیا کہ پاکستان پوری دنیا میں تیسرے نمبر پر آنے والی انٹولرنٹ کنٹری ہے اب ایسے غلط انفارمیشن دے کر لوگوں کو گمراہ کرو گے تو لوگ تو انفلینز ہوں گئی اور یہ بات خود پاکستانی رائٹر اور ہسٹورین کے کے عزیز بھی اپنی بک مرڈر آف ہسٹری میں کہی ہے جو یوکے کی یونیورسٹی سے پڑھے ہیں اور شاید جب وہ پاکستان سے نکل کر باہر پڑھنے گئے تاب انہیں اصلی حالاتوں کا پتا چلا ہوگا جس وجہ سے انہوں نے یہ تک کہا ہے کہ پاکستانی ٹیکس بک کئی سارے ایررز غلط ادھارن غلط ڈیفنیشنز اور جھوٹے بیان سے بھری ہوئی ہیں کئی جگہ پر تو سراسر جھوٹ آدھا سچ اور ون سائٹڈ اوپینین بتائے گئے ہیں اب ایک اور پاکستانی ٹیکس بک میں انڈیا کے بارے میں غلط بول کے جھوٹ آئے دیا سکھایا جا رہا ہے وہیں دوسری اور انڈیا میں جو سچائی ہے وہ ہی سکھائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے انڈیا میں آج ہندو اور مسلم پیار سے رہ رہے ہیں اور اپنا قیمتی وقت فضول کی باتوں میں ناغوا کے ترقی میں لگا رہے ہیں پر کچھ پاکستانی پروفیسرز ہیں جو سچ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے سٹوڈینٹس کی منٹیلٹی پر کیا اثر ہو رہا ہے نمبر پائیو اوپینینز یہ سب آپ بھی دیکھ سکتے ہو کہ کیسے جب ایک رپورٹر نے یوہوں سے انڈیا کے بارے میں سوال کیے تو ان کی اس پر کیا رائے نکل کے آئی یہ باتیں سن کے ساف سمجھ آ رہا ہے کہ لوگوں کا برین واش کس حد تک کیا گیا ہے اور صرف یوہ نے تینیجر بچوں کے دماغ میں بھی ایسا ہی کچھ بھرا گیا ہے اتنی نفرت دماغ میں آ کان سے رہی ہے اور جب انہیں پوچھا گیا کہ اصل میں کون کرتا ہے لڑائی تو بچوں نے کہا اور شاید یہ صرف پاکستانی ایڈوکیشن ہی نہیں میڈیا انفلینس کا بھی اثر ہے کیونکہ اسی اثر کے چلتے بچوں کے من میں بدلے کی بھاونا تک جاگ گئی ہے اب سوچنے مالی بات ہے کہ یہ تینیجر سا آگے جا کے پاکستان کا بھوش بنیں گے اور یہی بچے آج انڈیا کو ایک دیش تک ماننے سے انکار کر رہے ہیں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان کا فیچر صحیح آتوں میں جا رہا ہے لیکن پاکستان میں ابھی بھی کچھ پرتیشت جنرلسٹ ہیں جو لوجک کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں جن کے ساتھ ساتھ پاکستان کے فیمس میکزین ڈان نے ایک رپورٹ تیار کی تھی جس میں انہوں نے سو سے زیادہ ٹیکس بک کو چھانا اور اسکولز میں جا کر سوڈنٹ اور ٹیچرز سے مشورے کی جس کے ساتھ ساتھ وہ کئی مدرسوں تک میں اس کی جانچ کرنے چلے گئے اور اس میں انہیں پتہ جلا کہ پاکستانی ٹیکس بک میں باقی دنیا کے بڑھتے وجود سے اسلام کو خطرے کی بات ہو رہی ہے پر یہ ساری باتیں جو ٹیکس بک میں چھاپ رہے ہیں وہ بے بنیادی ہیں اب کیا رکھتا ہے بائی لو ایسا کرنے کا کاران کیا ہو سکا ہے اور اسی پولٹیکل ایجنڈا کو پورا کرنے کے لیے بھلے ہی پاکستانی پولٹیشنز نے ایڈوکیشن سسٹم میں انڈیا کے لیے نفرت کے بیج بہے تھے لیکن آج انہی بیجوں سے بنا ہوا پیرڈ کا نتیجہ پاکستانی یواؤں کو ہی بھگتنا پڑے گا ایسی سوچ ان کی ترقی کے پیچھ تو آ ہی رہی ہے لیکن اگر ان بچوں کو بارگزی دیش میں کچھ کر دکھانے کی اپورشنٹی ملی تو وہ ادھر اسی غلط نالج کے ساتھ جائیں گی تو آج فیکٹ بھائی نے آپ کو بتایا کہ سترد کے اس بار بچوں کو اس ٹی بک میں کیسے بے ججگ جھوٹ پروسہ جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے بچوں اور یواؤں پر ہوا اثر دیکھ لتا نہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی انڈیا پاکستان کے بیچ کی دشمنی کبھی ختم ہوگی پر فیکٹ بھائی یہی آشا کرتا ہے کہ ہر ایک انسان دوسرے انسان کو انسانیت کی نظر سے دیکھے کیونکہ ہندو مسلم سے کس آئی ہم سب ہیں بھائی بھائی اور اسی کے ساتھ اگر آپ کو دیکھنا آئے گی پاکستانی لوگ انڈینز کے بارے میں کیا سوچتے ہیں تو آئے بٹن پر کلک کرو ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک شیئر اور کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں چلیں جی ویڈیو ختم ہوگی بھائی ہمیں اس بات میں حیرانگی نہیں لیکن یہ چیزیں ہم نے پڑھی تھی لیکن ایک جو چیزیں نا مندروں کے بارے میں ہم نے کوئی ایسا کتاب میں کسی بھی نہیں پڑھا کہ بھائی مندر گندے ہوتے ہیں یا اس طرح کی کوئی چیز ہم نے نہیں پڑھی یہ ضرور پڑھایا گیا کہ بٹوارے کے وقت بھائی جبوں کی سانزش تھی ایسا بلکل پڑھا ہے کانگریس جب کانگریس میں تھے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا وہ مسلمانوں کی آواز کو دباتے تھے ہندو اس طرح کا لکھا گیا تھا بھائی تو اس لیے کانگریس نے اپنی جماعت کانگریس چھوڑ دی اور مسلم لکھ کے جوائن کر دی تو یہ پڑھا تھا ہم نے باقی یہ بھی پڑھا تھا کہ ہندو دھوکھا دیتے ہیں کیونکہ ساہرے وہ جب وہ پارٹیشن والا لیکن دکھاتے ہیں وہ ہی آتا ہے وہ جو ٹھینڈ نے بھر بھر کے اتر سے اتر آئے تھے وہ تو جب پارٹیشن پارٹیشن جب ہوئی جی وہ تو بھئی دونوں طرف سے ہوا تو اس میں تو کوئی دوری راہ ہے نہ مسلمانوں نے کتر چھوڑی نہ سکھوں نے چھوڑی زیادہ تر جو نقصان تھا وہ بنگال اور پنجاب کے جوا تھے کیونکہ وہاں پر بھی کافی بنگلہ دیش میں بھی کافی جو ہے وہ مجورٹی میں تھے ہندو اور یہاں پہ تھے زیادہ تر شکھ تھے بنگال میں زیادہ شکھ تھے جس کے وجہ سے یہ دونوں ہی زیادہ ان کو زیادہ تکلیف ہوئی ہے ان کا ہی زیادہ نقصان بھی ہوا تھا تو ہمیں جو بزرگ ہیں بھئی ہمارے بتاتے ہیں کہ بتاتے تھے کہ بھئی جس طرح ٹرینے کے ٹرینے لاشوں سے بھر کر آتے تھے ادھر سے بھی جاتے تھے اور جب پارٹیشن کا جب پڑھتے ہیں تو جو نائن صاحب یہ کی گئی تو یہ ہی بتاتے ہیں کہ جو اسلے کی فیکٹرییاں تھی وہ ہمیں نہیں دی گئی مطلب جو ہمارے اسے کا جو پیسہ تھا جو بکار ٹرینے تھی وہ ہمیں ہمیں دے دی جو صحیح تھی چیزیں وہ خودرہ کے لئے انڈیا رہے اس معاملے میں جاتے کی اور باقی ہاں جو اسے کے پیسے دیں وہ بھی پورے نہیں دیئے 75 کروڑ بنتے تھے اس میں سے 50 کروڑ دیں 20 کروڑ ایک دفع دیئے 50 کروڑ ایک دفع دیئے اور باقی جو ہے وہ 5 کروڑ جو وہ نہیں دیئے یہ ہم نے بھی پڑھا ہے اور دنیا سے اتنے لیے آج بھی وہ ہی مانگ رہے ہیں نہیں وہ ہمارا ہمارا ہے وہ تو ہم نے باقی ہاں جنگیں جو کہتے ہیں ہم جو ہے وہ ساری جیتے ہیں صرف اکتر کی آ رہے ہیں پاکستان میں شروع بات میں یہ ہی پڑھایا گیا اور یہ بھی نہیں اکتر کی جو ہارے ہیں اس میں یہ بھی نہیں پتایا گا ہمارے 93 ادار فوجی سرنڈر ہوئے وہ پتا ہی نہیں گیا تھا وہ ہمیں آج پتا چلا ہے ویڈیو دیکھے دیکھ کر اچھا وہ بھی سیاستدانوں کی کمزوری بتا دیتے ہیں بتاتے ہیں سیاستدانوں کی کمزوری ہے ادارہ یار اتنا مضبوط ادارہ ہے تو جو جہتر صاحب سے گفت کر رہا تھا اس کی کمزوری نہیں بتاتا ہے کہ اس کی پلانی کیا تھی تو شروعات ہے انہوں نے لوگوں کو رستہ کرمسہ بتا دیا بچوں کو نصاب جو چینج کر دیا اس میں کیا پڑھایا گیا مارے نصاب میں نصاب میں یہی صاحب ظاہر ہے انڈیا کے خلاف نفرت دی بلے گی میں نے انڈیا کے خلاف نفرت ہو یا نہ ہو نصاب میں بائی صاحب پاک آرمی زندہ با پاک آرمی یہ ملک کیوں بنایا گیا پاک آرمی جیب کی خاطر بنایا گیا جہاں پار لوگوں کو مدلوں کے نا پاک آرمی جیدر سے بھی شاکری جڑے گی نا بائی صاحب معاملہ آ جا کے ختم آرمی پر ہی ہونا ہے اچھا ابھی دیکھیں اس وقت جو ہے وہ پارٹیشن کر کے کنٹری الگ کر لیا کیا جی مسلمان اور ہندو کٹھے نہیں جائے سکتے دو بڑی قوم ہیں یہ آپس میں لڑے گئے ان کا کلچر رہے ہیں اور عبادت جو ہے وہ کرنے کا طریقہ الگ ہے تو جس کی وجہ سے اکٹھے نہیں رہ سکتے لہذا ہمیں الگ کنٹری چاہیے تو ابھی دیکھ رہے ہیں پچیس تیس کروڑ مسلم جو ابھی ہم رہ رہے ہیں وہ اچھے سے رہ رہے ہیں وہ ہم سے زیادہ سیف ہیں سیف ہے اس بجے سے رہ رہے ہیں وہ ہم سے رسپی صحیح پڑھاتے ہیں بائی صاحب سب کچھ اس کے ساتھ یہ سہے پھر کیسی سے رہے ہیں اس لئے ہیں مسلمان ہی نہیں رہتے ہیں ہسٹری یہ ہpt橙 اور مار Span散 رہا اس وقت ہماری حیرت بھی ہو گئی ہے لیکن یہ کبھی سوشل میڈیا کا دور ہے ابھی ہسٹری جو لوگ ہیں کافی اچھے سے سمجھنے سوشل میڈیا کا دور جو مرضی دیکھ اور ٹیچر بوریاں کرتے ہیں ہمارے جو لوگ ہیں علیہ السیassung بہر بھی بولتے ہیں وہ جو ہے وہ باروی کلاث کے انتر ہی ہے وہ جو ایک گورے کا جو لیکچئر اس کے لئے کہ ایک پوری فنس بک ہے اس میں وہ بولتے پجائے اس کی لائف سٹائل کا ہمارے اپنے نبی پاک کی لائف سٹائل کا بتایا جاتا کہ ہمیں اویرنیس ہو ہمیں وہ ہی پڑھائی جارہی ہے اس کو انہی ختم کر رہے مسٹر چپ مسٹر چپ وہ ہو گیا میرے گیال میں کہتا ہوں شاید پوکر آنے ساتھ چاہید چلو جو بھی ہے لیکن یہ ہے کہ ہمارے وہی کتابیں پرانی چلتی آ رہے ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے کہتے ہیں ٹیچروں کو سمجھ ہی نہیں آتی ہمارا جو لیکچر ٹیکسٹ جارہے ہیں وہ ساری میسا کوئی اوڈ ہی آ رہے ہیں کوئی نئی ٹیکنالوجی کوئی نئی چیز سکھنے پر نہیں نئی چیزیں آ رہے ہیں آج بھی وہ کمپیورر کی کتاب ہے تیرمی کلاس میں پڑی تھی بھائی تیرمی آپ پوچھیں گے تھرڈیر میں وہ وائرلیس موس آ چکے ہیں تو دیکھ لیں بھائی آج بھی پاکستان کی ایڈیوکیشن کا لیور کام پر بیٹھا ہے تو بھائی اگر گلت پڑھائیں گے گلت ایڈیوکیشن کی وجہ سے آج دیکھ لیں ریڈیوکیلائز کنٹری بھی تو ہوا پڑا تو بتائج کام سے نکلیں گے تو حالت بھی تو یہی ہے پاکستان اس کی نئی گلت تریقے سے رکھے کہ بھائی صاحب اس کی حالت بھی ایسی ہوگی یہ تو کانفرہ بہت ہے شکر ہے کہ صرف انڈیا کوئی دشمن بتایا جاتا ہے آج بھائی میں جتنے کنٹری ہیں سب کو دشمن نہیں بتا جاتا ان کو بتایا جاتا ہے دوسرے کنٹری ترد و دوسر میں خود مول نہیں ہے ایران سے دیکھ لے کو مسلم کنٹری میں افغانیسان ہے ایران اور افغانیسان عاپس میں لڑ پڑے ہیں اور اچھا خطہ لڑ پڑے ہیں دو 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 دنیا کیس کا ہے اس کیلتے گئی ہے اور کس کا ہے ایران کے پاس کافی تھیار آئے ہیں دوسرے یہ امریکہ چھوڑ کے گیا تھا چھت سی بلین کے ایران کے پاس ہے تو یہ افغانستان کے پاس ہری ایران کے پاس بھی تھیار ہیں اور ایران کم سا کم ہے ایران کو جنرل سکوٹ کرے گا اور اس کو انڈیا اور پیچھے سے اسلکہ بھی بھی کر دے کیونکہ اس آئیے کے تلقات بھی ہے تلوک آتا لیکن جو تلوک آتا ہے افغانستان کے ساتھ ہے وہ تو نہیں ہے جس کے نہیں نہیں ایسی باغلی ہے بھائی لڑھا تو حال ملکتا ہے لڑھا تو پڑے اس لڑھائی میں مہرکہ خود ہے وہ انڈیا کو چاہے گا کہ تم سپورٹ کروں گا اس میں اس میں اب یورپ جو ہے اب چینہ پترے کا یورپ جو ہے وہ کچھیو منا رہا کہ افغانستان اگران کا ٹھوکے اب وہ افغانستان کے ساتھ دے گئے تو یہ اپوکریسی ہے بھی تو ٹھیک بھائی یہ جو ہمیں ہسٹری پڑھائے گی یہ کافی غلط ہے اس میں ہمارے بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے اور ہمارے استادوں کا بھی کوئی قصور نہیں ہے انہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ ایسا آپ پڑھائیں کیونکہ جو کتابوں میں لکھا ہے ان کی مجبوری ہے وہ نصاف پڑھانا ایک برانہ کے ذمہ داری ہوتی ہے اچھی چیزیں صحیح چیزیں کیونکہ اگر اپنے فائدوں کی قربانی دیں گے وہ ایک اور بھی چیز ہے کہ چھٹی کلاس کا بچہ اتنا زیادہ ڈیویلپ تو ہوتا نہیں اس کا دماغ اگر وہ اس کو ساتھ میں صحیح ہسٹری پڑھانے شروع کر دیں تو بچہ کنفیوز ہو جائے گا اور اگر اگر اکر اپنے فائد پر رہے اپنے فائد پر رہے اگر کل وہ امتحان دینے جائے گا تو وہ صحیح ہسٹری لکھے گا تو وہ فیل ہو جائے گا چاہاں بالکل کیونکہ کتاب کے مطابق سوالوں پر جواب دینے ہوتے ہیں سب چیز کرتا پڑے گا صحیح ہسٹے بھی نہیں اور ٹیچر بتاتے بھی نہیں کہ بہت بندہ کنفیوز کریئے گنا ہو جائے تو ٹھیک ہے بار اپنے رائے ضرورت ہے کہ کانفیوز ہو جائے گا کیا صحیح ہسٹی پڑھاتے ہیں کامی جو ہیں وہ دو بھو رہت ہیں اگلے دن بھی ایک ویڈیو اس طرح کیا ہے تھی کہ مگروں کی جو ہسٹری ہے یہ وہ جو ہے وہ آسٹا آسٹا جو بکوں سے نکالی جا رہی ہیں تو ضرورت ہے کہ ہم نے تینے ویڈیو کے ساتھ پتے کے لئے جاتے دیں اللہ افیر